میننگفل کیریئر ویژن کے لیے میرے پاس کچھ اور سجیشنز ہیں کہ ایک ایسا کیریئر ویژن جس سے میری لائف کی معنیت ڈسٹرب نہ ہو میں جوب کروں غلامی نہ کروں یعنی بہت سے لوگوں سے ان کے باس نے ان کی زندگی خرید لی ہے اچھے پیسوں کے عوض اللہ سے توبہ کریں ایسی زندگی اللہ ہمیں نہ دے یہ بہت پریشان کن بات ہے ہنی ان کی زندگی میں کچھ نہیں ایکزسٹ کرتا وہ جوب ایسے کر رہے ہیں جیسے عبادت کرنی چاہیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہ آپ تو ابھی فیلڈ میں نہیں آئے نا ابھی آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو انشاءاللہ تو میننگفل کیریئر ویژن کیسے بنے گا اس کے لیے کچھ سیجیشن سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرپس آف کیریئیشن اور ایم آف لائف دو الگ چیزیں ہیں جن کو ایک کرنا میری شعوری ذمہ داری ہونی چاہیے پرپس آف لائف یہ ہے مجھے زندگی ملی کیوں ہے پرپس آف کیریئیشن یہ ہے کہ مجھے زندگی ملی کیوں ہے ایم آف لائف یہ ہے کہ میں اس لائف میں کرنا کیا چاہتا ہوں میں نے اپنا ایم آف لائف بنا لیا کہ میجھے کینیڈا میں ایمیگریشن حاصل کرنی ہے میں نے اپنا aim of life یہ بنا لیا کہ مجھے اتنے مال جمع کرنا ہے یہ میں نے اپنا aim of life بنا لیا purpose of creation اور aim of life کے اندر اگر connection ٹوڑ جائے تو زندگی بے مانی ہو جاتی ہے مجھے purpose of creation سے جوڑ کر اپنا aim of life set کرنا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے interests پہچاننے ہیں ہماری society میں بہت بڑا ایک problem یہ ہو گیا ہے ہماری education system نے بچوں کو ان کے interest سے بے گانا کر لیا آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا آپ کے کوئی interest ہے تو بہت سے بچوں کا interest ہے زیادہ number لانا اور کوئی interest ہی نہیں بچا interest کسے کہتے ہیں interest جو ہے وہ کام جو آپ نے پچھلے 48 hours میں اپنے شوق سے کیا ہے کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی creativity آپ کا چھپا ہوا talent آپ کی ذہانت بروئکار لائی گئی ہے use ہوئی ہے آپ کی intelligence وہ ہے آپ کا شوق آپ کا interest اور اپنے interest کو پہچانیے اپنے interest ڈھونڈیا آپ کا interest کیا ہے times magazine کی دس سال پہلے کی report ہے اور report یہ ہے اس وقت دنیا میں تین میں سے ایک آدمی یعنی دس سال پرانی report ہے ہر تین میں سے ایک آدمی جو job کر رہا ہے پوری دنیا میں وہ روزانہ ایک گھنٹہ spare کرتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ دوسری job search کرے یعنی 33% لوگ دنیا میں اپنے ایک گھنٹہ روزانہ spare کرتے ہیں to search another type of job اور اس کی وجہ یہ کہ جو job وہ کر رہے ہیں وہ job اس job سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں وہ ان کے اس میں وہ بور ہو رہے ہیں اس میں وہ اکتا رہے ہیں اس سے وہ fed up ہو گئے ہیں اس میں انہیں مزا نہیں آ رہا اس لیے کہ وہ ان کے interest سے میچ نہیں کرتی اس وقت کے ترزیہ یہ دس سال پرانا ترزیہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تین میں سے دو لوگ ایسا کام کر رہا اور بہت سے cases میں بہت خوب بھی یہی کام کر رہا یہ میں عجیب سی بات بتا رہا ہوں انہوں نے آپ کو بتا لے گا کہ سب ہی یہ کام کر رہے ہیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہے ہمارا design design کہتے ہیں میری اپنی یعنی جس طرح کے talent میرے اندر ہیں جس طرح کی میری personality type ہے جس طرح کی میری type of intelligence ہے جس طرح کی میرے یعنی جو میری میری خاص قسم کا میرا learning style ایک خاص قسم کی میری personality type یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے کہ میری wishes کیا ہیں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو نہیں جانتے بہت سے بہت سے لوگوں کی wish ان کے design کے accordingly نہیں ہوتی اور wish اور interest میں فرق ہوتا ہماری اس وقت میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں carrier choose کرنے پہ تو وہ پانچ بڑی reasons ہیں جن پر وہ carrier choose کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں یہ carrier تم نے کیوں choose کیا تم chartered accountancy تم نے کیوں اس میں داخلہ کیوں لیا تم نے تو پانچ میں سے ایک وجہ لوگ بتاتے ہیں پہلی وجہ یہ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا بڑوں میں senior students بھی ہو سکتے ہیں امی اببو بھی ہو سکتے ہیں امی اببو کی ضد کی وجہ سے یہ بچہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر یا پھر market میں trend چلاوا ہے سب یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں یا پھر میری بڑی خواہش تھی wish تھی میری wish wish is not interest your wish and your interest can be two different things I will I will explain it further میری خواہش تھی کہ میں chartered accountant بن جاؤں اس لئے میں نے کر لیا یا اس لئے چوز کیا کیونکہ اس پیشے میں پیسے بہت ہوں اس کیریئر میں پیسہ بہت ہے مال بہت اور پانچویں ریزن یہ ہے کہ سوسائیٹی میں اس کیریئر کے لوگوں کو جو پاور اور پوزیشن ملتی ہے جو اس ٹیٹس ملتا ہے مجھے اس وجہ سے میں نے یہ کیریئر چوز کیا اور پانچ بڑی ریزنز ہماری سوسائیٹی میں بن گئی اور پانچوں غلط ریزنز ہیں آپ کو کوئی کیریئر کیوں چوز کرنا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے اور انٹرسٹ اگر ایک انسان اپنے آپ کو نہ جانتا ہو ٹھیک سے اس نے اپنے ساتھ وقت نہ گزارا ہو اس کا اپنے ساتھ تعلق نہ ہو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک سے نہ سمجھا ہو میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں اس نے اس پہ وقت نہ لگایا ہو تو اس کا امکان موجود ہے کہ اس کی وش اور اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوں وہ اپنے انٹرسٹ کو جانے ہی نا وہ اپنے وش کو فالو کرے یعنی اس کی خواہش ہے خواہش کس بیسس پر ہے اس نے کسی کو دیکھا تھا اس کو دیکھ کے اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ارے بھئی یہ دیکھو تمہارے مزاج اور تمہاری تمہاری جو طبیعت ہے تمہارا جو مزاج ہے تمہارا جو ٹیمپرمنٹ ہے تمہاری جو پرسنیلٹی ہے تمہارے اپنے جو ٹیلنٹ تمہارے اندر ہیں تم چیزوں کو جس طرح دیکھتے جس طرح سمجھتے ہو اس کے اندر یہ والا پروفیشن اس سے میچ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو دیکھو یہ نہیں دیکھ رہا بس وہ ویسے ہی اس نے کسی کو دیکھا کسی کا انٹرویو پڑھا کسی سے ملا اور اتنی جلدی وہ متاثر ہوا اس نے کہا میں بھی یہی بنوں گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اپنے انٹرسٹ پہچانی ہے اسکوپ جسے ہم کہتے ہیں ہر اس کیریئر کا اسکوپ ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اگر آپ کا جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کام میں آپ کے لئے بہت اسکوپ ہے ادر وائز کوئی اسکوپ نہیں ہے ادر وائز اسکوپ نہیں ہے آخری چیز جو کیریئر ویجن کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کہ آپ کچھ ٹائم نکالیے انٹرنشپ کرنے کا کچھ ٹائم نکالیے وائلنٹیر ورک کرنے کا کچھ ٹائم نکالیے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ایسے انسان کو منٹور بنائیے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا سے مروب نہیں ہے ایسا انسان اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا بہت دیکھی ہے مال بھی بہت کمایا ہے لیکن دنیا اور مال کو حقیر سمجھتا ہے ایسا آدمی اگر آپ کو مل جائے جس نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا وہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو آپ اپنا منٹور بنائیں خدا نہ خاصتہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو اپنا منٹور بنا لیا جو دنیا کی محبت میں اور چیزوں کی محبت میں اور پیسے کی محبت میں گرفتار ہے تو آپ گئے ایسے آدمی سے بچیں اللہ آپ کی حفاظت کرے رب کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اسادزہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمیں اپنے والدین اور اپنے اسادزہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں اور ہمارے طلبہ کو ہماری لیے صدقہ جاریہ بنا دے تینکیو ویری مچ